موسیقی نمسکار بہت سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیکل ایچ پرائیم ٹائم میں ہوں آپ کے ساتھ ابوہرے راب جمہو کشمیر اور خاص طور سے کشمیر میں بی جے پی نے اپنی ایک طرح سے چناوی رنیتی بہت حد تک بدل دی ہے اور اس کے علاوہ لداخ کی بھی بات کریں تو لداخ میں بھی اس بار نیا امیدوار بی جے پی نے اتارا ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ لداخ میں شاید بی جے پی اس بار چناو نہیں لڑے گی اور اپنا امیدوار نہیں اتارے گی لیکن امیدوار اتارا ہے اور وہ بھی چہرہ بدل کر لیکن کشمیر میں ہم آتے ہیں جہاں پر بی جے پی بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی یہاں پر بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس نے رنیتی بدلی ہے جو سیاسی رنیتی ہے اس میں ایک بدلاؤ کیا ہے اور جو تین سیٹے ہیں کشمیر کی گھاٹی کے تینوں سیٹوں پر بی جے پی نے کوئی امیدوار نہیں اتارا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بی جے پی کی اس رنیتی کو آخر کیسے دیکھا جائے بی جے پی کی اس رنیتی کے پیچھے آخر کیا کچھ ہے یا بی جے پی کے سداوں کو کس طرح سے دیکھا جائے کیونکہ آنے والے دنوں میں ابھی تو لوگ سوا چناؤں ہیں لیکن آنے والے دنوں میں دو چار مہینوں میں جمع کشمیر میں اسیملی چناؤں ہوں گے کیا اس کے لیے پہلے سے ہی کوئی راج نیتی کا رنیتی بی جے پی بنا رہی ہے بہت سے سوال ہیں اس پر جو رنیتی جو حکمت عملی بی جے پی کشمیر میں لوگ سوا چناؤں میں کر رہی ہے اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے اور اس بی جے پی کی پوری راج نیتی کا رنیتی اور جو سیاسی حکمت عملی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ چرچہ میں جھڑ رہا ہے میرے ساتھ وکرم سنگھ رندھاوہ جی ہیں سینئر لیڈر ہیں جمع کشمیر بی جے پی کے ایک سے ایمل سی بھی ہے بی جے پی کے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے علاوہ ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان سوہل کازمی صاحب پولٹیکل انالیسٹ ہیں جمع کشمیر کے سیاست پر بہت اچھی نظر رکھتے ہیں اور اکثر ہمارے ساتھ جڑتے بھی ہیں سیاسی مباحثی اور ڈیبیٹ میں سوہل کازمی صاحب آپ کا بھی اور وکرم سنگھ رندھاوہ جی آپ کا بھی دونوں کا بہت استقبال ہے بہت سواگت ہے نیوزیٹین جیکیلیچ میں میں وکرم سنگھ رندھاوہ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کچھ اور مہمان بھی ہمارے ساتھ چرچہ میں آگے جڑیں گے لیکن میں وکرم سنگھ رندھاوہ جی آپ سے ہی شروعات کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں گھاٹی میں بی جے پی کا کوئی امیدوار نہ آنا اس پر اپوزیشن تو کئی طرح کے سوال کر رہا ہے وہ تو سیاسی سوال ہیں لداخ میں بی جے پی نے اپنا امیدوار بدل دیا ہے جو اس بار جو چہرہ بدلا ہے پچھلے جو سٹنگ امپی تھے انہیں موقع نہ دیکھے دوسرا امیدوار ہوتا رہا ہے لیکن کشمیر میں جو چناوی رڈنیتی ہے یا جس طرح سے لوگ سوال چناو میں کسی امیدوار کو بی جے پی نہیں ہوتا رہا ہے اسے کس طرح سے دیکھا جائے آخر اس کے پیچھے بی جے پی کا کیا کچھ پلان ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی سوچ کو لے کر کے اندر میں سرکار میں ہے اور آدھنی بردار منتیجی کا ایسا ماننا ہے کہ یہ کیول مطر ایک سلوگن نہیں ہے ہم نے ہر کھتے کا ہر شتر کا ہر سمودائے کا وشواس جیتنا ہے اور سنیچی طور پہ کشمیر نے ایک بہت بڑا ٹرمائل فیز کیا ہے ایک ایسی جہاد کی بے بنیاد دور سے کشمیر گزرا ہے کہ جو ہمارا خوشگوار کشمیر ہوتا تھا وہ خون کی ندیوں کی طرح کشمیر چلا ہے کشمیر جلا ہے کشمیر کو جلانے کے پیچھے کشمیر کے حکمرانوں کی ہی چھوٹی مانسکتہ جو ہے جب بار رہی ہے آج کشمیر بدل چکا ہے لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی راشتری لیڈرشپ جو ہے ایک بھارت شریشت بھارت کی سوچ کے ساتھ چل رہی ہے کئی بار آپ کو براڈر سپیکٹر میں بڑی سوچ کو رکھتے ہوئے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کے لیے بھی راستہ بنانا پڑتا ہے اگر کیندر نے یہ نرنے لیا ہے کہ ہم کشمیر سے اپنے کینڈیٹ نہیں اتاریں گے تو یقینی طور پر اس کے پیچھے بھی جمہو کشمیر کی کہیں نہ کہیں کوئی بھلائی ہوگی اور آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کوئی نہ کوئی نشان نردیش جو ہے ہماری ثانیہ کارکرتاؤں کو بھی ملے گا کہ ہمارے کارکرتاؤں کو کس راہ پہ چلنا ہے لیکن یہ یقینن ہے کہ عبداللہ فیملی اور مفتی فیملی کی جو راج نیٹی کشمیر کو طبائی کے راستے پہ نے جی ان کی دکانداری آپ کے اندر سرکار نہیں چلنے دے گا تو بالکل یعنی عبداللہ فیملی کو اور مفتی فیملی کو جمہو کشمیر کی سیاست سے دور رکھنے کے لیے کچھ بڑے حکمت عملی اور بڑی رلیتی پر بی جے پی ایک طرح سے کام کر رہی ہے رندھاوہ جی کا تو یہی ماننا ہے میں ایسا مانتا ہوں بھائی صاحب میں تو ایسا مانتا ہوں کہ عبداللہ فیملی اور مفتی فیملی کو راج نیٹی فریم سے دور رکھنے کا من جو ہے وہ کشمیر کی عوام نے بنا لیا ہے آپ یہ دیکھئے عمر عبداللہ جو ہے اپنی سیٹ چھوڑ کے دوسری سیٹ پر لننے کے لیے گیا ہے میڈم مبوبہ مفتی جو ہے جو کہتی ہی میں جمہو کشمیر کی نیتہ ہوں وہ ایک چھوٹی سی سیٹ پر سمت ہو کے رہ گئی ہے پوری پی ٹی پی جو ہے اب ایک ہی سیٹ پر پوری طاقت لگائے گی اور سب سے بڑی رانگی کے بات ہے کہ اس بیچ کے جو کانگرس کے لوگ ہیں ان کا کریکٹر دیکھنے کو ملے گا کہ وہ میڈم مبوبہ کے پخش میں ووٹ مانگیں گے یا پھر نیشنل کارفیرز کے میعال تاب صاحب کے لیے ووٹ مانگیں گے یہ کریکٹر جو ہے کانگرس کا آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا چلیے میں جب تک اور مہمان ہمارے پاس جڑے گی میں سوہل کازمی صاحب سے بیجے پی کے جو حکمت اعملی ہے اسے سمجھ لیتا ہوں سوہل کازمی صاحب کشمیر کی تین کی تینوں سیٹوں پر بیجے پی کا کوئی امیدوار نے حالانکہ رندھاوہ صاحب ہمارے پاس ہیں اور ایک دن پہلے تک رندھاوہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ بیجے پی کا امیدوار ضرور آئے گا لیکن خیر نہیں آیا وہ اپنی پارٹی کی آلہ لیڈرشپ کی اپنی ایک طرح سے پلاننگ ہے لیکن اسے سوہل کازمی صاحب کس طرح سے دیکھا جائے کشمیر کی تینوں سیٹوں پر بیجے پی کا امیدوار نہیں آنا دیکھیں صاحب بیجے پی کے پاس وہ فیس ہی نہیں ہے کشمیر میں الیکشن لڑنے کے لیے ترینڈیبل فیس جو الیکشن لڑ سکے اور ایکسیپٹیبل فیس ہو اس کو ماننا ہے اگر فیس ہوتے تو پر الیکشن کیوں نہیں لڑتے جنتہ پارٹی کے جہاں تک رندہوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورے بھارت میں تو بھی جے پی موڈی کے ہی چہرے پر چناؤں لڑ رہی ہے کازمی صاحب کسی کو بھی کھڑا کر دیتے دیکھیں یہ دو ہزار چودہ نہیں ہے سنیے آپ کینڈیڈیٹ کے اپنا پرسونا بھی میٹر کرتا ہے اور آج پورے بھارت پہ کینڈیڈیٹ کا اپنا پرسونا اپنی پرسنیلیٹی اپنی باڈی لینگویج بھی میٹر کرتی ہے تو اگر ہے تو اگر موڈی ویب ہے تو کھڑا کرنا چاہیے ان کی پارٹی کا موقف ہونا چاہیے دیکھیں جہاں تک ہم باقی پارٹی اس کی بات کرتے ہیں آزاد کارپ کے پارٹی نے پہلے ہی ناؤنس کر دیا یوہا وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ محبوبہ جی اپنی کانسیچنسی چھوڑ کے دیکھیں جو انتناک پنچ پارلیمنٹری کانسیچنسی ہے یہ ایک نئی کانسیچنسی ہے اور انتناک سے محبوبہ جی پہلے بھی جیتی ہے اور ان کے والد محترم بھی وہاں سے انتناک سے جیتے ہیں اور ڈیلیمنٹیشن کے بعد یہ کانسیچنسی ایک تو بلکل جی جی پنچ پارلیمنٹری کانسیچنسی کانسیچنسی ہے جس پہ مہبوبا جی ایکشن لڑ رہی ہیں امیہ الٹاف ان کے کنٹینٹر ہیں اور اپنی پارٹی کے زفر منال صاحب ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشن وہی ہوتا ہے جو تف سیچویشنز میں بھی ہارڈ سٹیپس لیتا ہے اور وہ کسی بھی پارٹی سے بلانگ کرتا ہو ہی وانٹس ٹو فائٹ ہار یا جیتو بات کا لوگ ریسائیڈ کرتے ہیں تو جہاں تک انسی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کا آج میں دیکھ رہا تھا کہ انڈپینڈنٹ بانڈی پورا سے ایک لیڈی بھی اس پارلیمنٹری کانسٹیونسی سے کھڑی ہوئی ہے جن کے ساسور جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس کے امیلے رہے ہیں یہ ریل ایسنس ہے جمہوریت کی اپنی پارٹی کا موقف آپ رکھی اپنی پارٹی میں کیا اچھا ہو سکتا اس کے اوپر اپنی کر سکتے ہیں لیکن دوسری پارٹیز جنہوں نے یہاں ستہتر سالوں سے رول کیا ہے پچاس سالوں سے رول کیا ہے اس میں کانگریس بھی ہے پی ڈی پی بھی ہے اور اس میں نیشنل کانفرنس بھی ہے تو جمہوریت اچھی جمہوریت میں ہر پارٹی کو اپنا جنہدار شو کرنے کا پورا حق ہے اور وہی ریل ایسنس ہوتی ہے وائبرنٹ اور ٹرانسپرنٹ ڈیموکریسی کی میں سمجھتا ہوں ان کو اناؤنس کرنے چاہیے تھے نہیں کہ یہ تو ان کی کیا پارلیمنٹری کمیٹی کی کیا اس پر میں نہیں بات کرتا لیکن یہ ہے کہ ہلڈی فائٹ ہوگی ان کا جو انیشیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ووڈ بینک بھارتی جنتہ پارٹی کا بڑا ہے جنہدار حد دسٹک میں کشمیر میں جو نون ایکسپٹیبل لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا جب آپ میدان میں ہی نہیں آئیں گے آپ کتنے مضبوط ہیں آپ کی طاقت کتنی ہے پتہ کیسے چلے گا جب آپ میدان ہی میں نہیں آئیں گے بلکل وہ دیکھئے کچھ چیزیں ان کو بھی انڈیکیٹ ہیں کچھ چیزیں ان کو بھی پتہ ہیں کہ کیا کتائیاں دس سال کی گورننس میں رہ گئی ہے ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی پارٹی جب دس سال رول کرتی ہے تو وہ فل پروف ہندر پرچنٹ ڈیلیبرنس پہ بلیب کرتی ہے کچھ چیزیں نارٹھ انڈیا میں ساؤتھ انڈیا میں اور باقی چیزوں میں یو پی میں بھی آپ دیکھ لی جو کچھ چیزیں جو ہیں اس طرح سے نہیں ہوئی ہیں آپ نے سب کو اس طرح سے اون سیل نہیں دیا اون بوٹ نہیں دیا ہے تو اس کا اثر تو سمبھاوی طور پر اس رولنگ پارٹی کو ہوتا ہے اور اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ آپ جو ہے آپ دیکھیں اپنے وہ کینڈیڈیٹ رپیٹ نہیں کیا جو چیتا ہوا تھا جو چیت کے آپ کے رہنمائی کر رہا تھا لاداک کی پروپرلی تو یہ ایک کا ڈیسیزن ہے ان کی پارلیمنٹری کمیٹی کا ڈیسیزن ہے کس کو سیٹ دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے ہیں نہیں بلکل اس پر کازمی صاحب ہم آگے بھی آپ سے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ دو اور بہت خاص مہمان ٹیوی سٹیل پر دیکھ رہے ہیں سیرنگ نامگیال جی ہیں سینئر لیڈر ہیں کانگریس لڈاک کے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ ایڈوکیٹ مزفر اقبال خان صاحب سینئر لیڈر ہیں جب مکشمی نیشنل کانفرنس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مزفر اقبال خان صاحب اور سیرنگ نامگیال جی آپ دونوں کا بھی بہت استقبال اور بہت سواگت ہے نیوز ایٹین جیکل ایچ میں سیرنگ نامگیال جی میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے نامگیال جی لڈاک میں بی جے پی کا پانچ سال ممبر پارلیمنٹ ایم پی رہا لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ ایم پی کو بی جے پی نے موقع نہیں دیا پہلے خبریں اس طرح سے آ رہے تھی کہ بی جے پی وہاں سے اس بار ہو سکتا امیدوار نہیں اتارے گی بی جے پی لڈاک میں چناؤ نہیں لڑے گی لیکن اب امیدوار اتارا ہے لیکن چہرہ بدل دیا ہے فیس بدل دیا ہے کیا اس کی وجہ کانگریس دیکھتی ہے ابو جی دیکھئے اگر آپ کام نہیں کرو گے اور جس امید کے ساتھ جس جس چیز کو لے کے لوگوں نے آپ کو حمایت دی تھی آپ کو سنسط میں بیجا تھا اگر آپ لوگوں کے امیدوں پر آپ کھڑے نہیں اترو گے تو یہی آپ کا حال ہوگا آپ کو ٹکٹ دوبارہ نہیں ملے گا اندرونی ان کا جو بھی فیضلہ ہو میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہاں گا وہ بی جے پی کا اپنا ایک اپنا مسئلہ ہے مر جس طرح سے انہوں نے جو ہمارے جو سنسط جمعان سری نمگل جو کو ریپیٹ نہیں کیا یہ اسی چیز کو درشاہتا ہے جو پورا لڈاک کھتہ لے کرگل دونوں کے ملاکے میں کہہ رہا ہوں اور میں دعوے کے ساتھ اور مضبوط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ لڈاک کے لوگ ہمارے امپی صاحب جو ہمارے امپی صاحب رہے ان سے بہت خفا ہیں ان سے بہت دکی ہیں اور انہوں نے پورے کھتے لڈاک کو ناراض کیا چاہے وہ چھٹے شدول کے مانگ کو لے کر ہو لوگوں کی باتوں کو صدن کے پٹل پر اٹھانے کی بات ہو یہاں پر روزگار کی بات ہو بہت بہت بڑی سوچی ہے تو مجھے لگتا ہے انہی سارے باتوں کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ جو باج پاک کے جو پارٹی ہیں انہوں نے شاید نرنے لیا ہوگا کہ ان کو دینا مناسب نہیں ہوگا لوگ ان کے ساتھ پڑھیں گے تو یہی ایک وجہ ہو سکتا ہے بلکل میں اس پر وکرم سنگھ رندہواجی سے بھی جواب لوں گا اور مزفر صاحب میں آپ کے پاس بھی آؤں گا لیکن بہت چھوٹا سا ہمیں بریک لینا فوراں حاضر ہوتے ہیں تو آج ہم نیوز اٹین جے کلچ کے ڈیبیٹ میں چرچہ کر رہے ہیں کشمیر میں بی جے پی کی سیاسی حکمت عملی یعنی جو پولٹیکل اس کی جو رنلیتی اس پر ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی تینوں سیٹوں پر بی جے پی نے اپنے کوئی امیدوار نہیں ہوتا رہے ہیں میرے ساتھ رندہواجی مزفر اقبال خان جی سوہل کازمی صاحب اور سیرنگ نامگیال جی پہلے سے جڑے ہوئے ہیں مزفر اقبال خان صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ تھوڑا سا دیر سے آپ ہمارے ساتھ جڑے وکرم سنگھ رندہواجی نے پہلے ہی بتایا کہ آپ آخر کیا وجہ ہے بی جے پی نے میں نے سنا یہاں پر کیوں لیکن جس طرح سے اپوزیشن اور آپ لوگ کہہ رہے تھے مزفر صاحب کی بی جے پی کو یہاں پر دراصل کوئی امیدوار ہی نہیں مل رہا ان کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہے اسے کس طرح سے دیکھا جائے کیونکہ امیشہ جی نے بھی ایک جلسہ ہوا تھا ایک پروگرام ہوا تھا جبوں میں شاید وہاں بھی کہا تھا کہ کشمیر میں بی جے پی کو ابھی کمل کھلانے کی اتنی جلدبازی نہیں ہے کمل تو کھلے گا لیکن اتنی جلدبازی نہیں ہے ابو حریرہ صاحب میں یہ نہیں کہوں گا کہ چہرہ نہیں ملا بلکہ جس طرح میرے دوست کازمی صاحب نے کہا کہ دس سال میں مجھے لگتا ہے اگر کمل کھلا نہیں کھلنے سے پہلے ہی مرجا گیا ہے تو آنے والے دس بیس سال میں بھی کھل نہیں سکتا ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو پانچ اکس دوہزار انیس کو جو اس ریاست جمہو کشمیر صاحب کا ریاست کے ساتھ ہوا ہے یہ نوشتہ دیوار تھا کہ اس بار لوگوں نے ان کو جواب دینا ہے اور اس کا جواب آپ نے شاید جو الیکشن ہوا ہے پچھلائی ادھمپر کٹھوہ ادھمپر اور ڈوڑا کی سیٹ پہ اس میں مجھے لگتا ہے ان کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا رولنگ کلاسکو کے لوگ کتنے ناراض ہیں اور لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار بھی کر دیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی کو پچھلے دس سال ہو گئے ایک ہی رٹ لگاتے کہ ہم نے تعمیر و ترقی کی ہے اور جو سب سے بڑا روڑا تھا اس جمہو کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے اور یہاں کی امپلائیمنٹ کے لیے یہاں کی سیکیورٹری کے لیے امن کے لیے وہ تین سو ستر تھا وہ ہم نے ہٹا دیا وہ کانٹا راستے سے اور اب جو ہے خوشحالی ہی خوشحالی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے رولنگ کلاس رولنگ کلاس کے جتنے آنکھ کان ہوتے ہیں وہ کسی دوسری پارٹی کے پاس نہیں ہو سکتے ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے کہ شام کو ہومنسٹری کو ہر گاؤں سے ہر شہر سے ہر نکڑ سے خبر جاتی ہے ان کو پتا چل گیا تھا کہ جمہو کشمیر اس بار ہمارے ساتھ نہیں ہیں لوگ بہت قصے میں ہیں لیکن مظفر صاحب رندہوہ جی ایسا نہیں ہے رندہوہ جی نے کہا کہ عبداللہ فیملی اور مفتی فیملی کی جو سیاست ہے اسے بی جے پی ختم کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے لیے پوری رنڈیٹی بی جے پی بنا رہی ہے ابو حریر صاحب ہمیں ختم کرنے کے لیے بی جے پی کا کنڈیٹ تو ہونا چاہی ہے ان کو کوئی فیلسی نہیں ہے لڑی نہیں رہے خود فریسے بائی ہے تو ہمیں کیسے ختم کریں گے کل ان سے پوچھوں کہ ہمیں ختم کرنے کے لیے آپ کو تو کنڈیٹ کھڑا کرنا تھا نا ہرانے کے لیے تو جب کنڈیٹ ہی نہیں آیا تو ختم کیسے کرو گے آپ جمہوریت میں گولی مار کے تو ختم تو نہیں نہیں کر سکتے جمہوریت میں ووٹ لے کر رندہوہ جی بول سکتے ہیں آپ جواب دے سکتے ہیں جی جی میں کہہ رہا ہوں ختم کرنے کے لیے طاقتیں وہاں پہ ہیں آپ چنتہ مت کرو ختم کرنے کے لیے طاقتیں وہاں سکتے ہیں آپ نے پرکسی کینڈیٹ کھڑا کرنے کی آپ نے پرکسی کینڈیٹ کھڑے کی ہے کیونکہ ہم کو تک دس وٹ ملیں گے تو ہم سا مو لے کر ہندوستان میں جائیں گے کیونکہ جمگو کشمیر ہی ایک 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 رڈ ہیڈیٹی کیونکہ جی سکتے ہیں لیکن لائٹ مانیڈ سوٹ اور راستی وادی سوٹ کے لوگوں کے ووٹوں کا بیواجن نہیں ہونا چاہیے ہم نے جمگو کشمیر ایک 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 ویاست کو توڑ کر نیٹی بنیا ایک 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 ہی لوگوں نے ہم کو ٹھینگا کے فائل آج میں پائیں سال کے بعد تس سال میں ملتا ہوں کہ راستی وادی تاکھلہ ہے ہر سمودائے میں ہوتی ہے ان کے ووٹ کا بھی بازن نہیں ہونا چاہیے تو کھلے گا کہاں سے آپ جمہوریت میں کس طرح کیا پٹور کلاتے ہیں اصل بات یہ ہے رندہوہ صاحب رندہوہ صاحب اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ایجنسیز میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھئی آپ کو اس بار لوگوں نے آئینہ دکھانا ہے اور آپ پہلے ہی مینا چھوڑ کے بات کے مینا چھوڑ کے بات کے چلا رہے ہیں اور پارٹی چلانے کا ہمیں گھتم کرنا ہے اور یہ جنہوں کو کیسے گھرنے سے گھرے جانا ہے میں نے کہاں سپیر کورٹ نے ان کو پھٹکار نہیں لگیا ابھی تو سٹیٹ بننے کے لئے تیار نہیں ہے لوگ رندہوہ جی کشمیر میں تو چلیے سمجھ میں آتا ہے آپ نے امیدوار اتھا رہے نہیں لیکن جس طرح سے سرنگ نامگیال جی سوال اٹھا رہے ہیں کہ لدہاق میں آپ نے کیوں امیدوار بدل دیا مطلب بی جی پی مان رہی کہ پانس سال میں آپ کے جو موجودہ جو سٹنگ امپی تھے انہوں نے کام نہیں کیا وہ ناکام رہے ہیں ایسا نہیں ہے ابو حریرہ صاحب میں یہ کرز کروں گا وہ وہاں بھی ہاریں گے جامیان چیرنگ نامگیال ہمارے ایک سکسیسی ممبر پارلی میں لے ہیں پوری جمہور کشمیر اتھا بھائی جو سٹنگ اپنے لے ہیں سٹنگ اپنے لے ہیں ہاں بلکل بلکل بتائیے بتائیے جی نامگیال جی بولیے بول سکتے ہیں سننے رندبا جی میں دو تین سوال پوچھنا چاہتا ہوں رندبا جی سے چلیے ٹھیک ہے نامگیال جی آپ سوال پوچھیں گے میں ایک چھوٹا سا بریک اور لے لیتا ہوں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اس کے بعد جب لڑکے آؤں گا تو آپ سوال کیجئے گا رندبا جی سے بہت چھوٹے سے بریک لیتا رکھ رہے ہیں تو آج اسی پر ہمیں چرچہ کر رہے ہیں کہ آخر کشمیر میں بی جے پی نے قدم پیچھے کیوں کہ اس سے پیچھے بی جے پی کی کیا کچھ رل نیتی ہوتی ہے بریک پر جانے سے پہلے سرنگ نامگیال جی آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے رندبا صاحب سے ہاں جی ہاں جی میں رندبا جی سے میں تین چار میں سوال پوچھنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ اس پر جواب دیں پہلی بات دو آزر انیس میں جو عام چنف ہو تھا آپ کے ہمارے سنسد نے زانسکار میں بولا تھا کہ میں آپ کو ڈسٹک لاکے دوں گا نوبرا میں بولا تھا ڈسٹک لاکے دوں گا آپ کے وہ اس پہ نہیں کھڑا ہوترا آپ نے جو گوشنا پتر آپ جو نکالا منیفیسٹو نکالا دو آزر انیس کی چناؤف میں اور دو آزر بیس میں جو کانسل کا جو پریشت کا جو چناؤف ہوتا ہے ہیل کانسل لے کا جو چناؤف ہوتا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چھتہ شروع ہم لاکے دیں گے ایون آپ نے جو ٹرابل منیسٹر ارجن منڈیچ کو آپ نے سوائم یہاں پر لائے وہاں پر انہوں نے خود نے بھی یہاں پر گوشنا کی تھی کہ لیڈاک کو چھتہ شروع میں ہم ڈالیں گے نائنٹی سیون پرسن آپ لوگ جان جاتے ہیں یہاں پر پپولیشن ہے اس پہ آپ کھڑا نہیں اترے اچھا پھر آپ نے دستی کی بات کی اس پہ بھی نہیں اترے آپ لوگ تو کتنے سارے یہاں پر آپ نے وعدہ کی آپ کا صرف یہی ایک تھا کی جو بھی ہو سکے ہمارا ابو بھائی میں جو بھی ہو سکے آپ نے ووٹ حاصل کرنے آخر میں پانچ سال میں آپ نے دیکھا آپ نے لوگوں کو دفعہ کب بنایا اس کے اور آپ نے پروش دیئے کیا آپ نے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جوکا آپ کے سنسرنے چھیا نامگیہ جب سن لیجئے رندابہ جی جواب دے رہے رندابہ جی جواب دے رہے سن لیجئے آپ نے کئی سوال کی ہے رندابہ جی اس کا جواب دے رہے آپ لڈاک کے لوگوں کے ساتھ دوخہ کیوں کیا آپ لوگوں نے دلکھو دیجئے جنسرن آپ بڑے سینے پولیٹیشن ہیں میں آپ کی بہت حصت کرتا ہوں آپ بہت اچھے ویکتی بھی ہے میں آپ سے ویکتی کا طور پر بھی ملا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ دوزار انیس کے لوگ سوال کے جناہ وہ ویوی میں پرواری کے نتے لڈاک میں تھا اور ہم نے ریکارڈ تو آج تک کا اتحاس گیارہ ہزار بوٹوں سے وہ سیٹ جیتی تھی ہمارا جو ماننا تھا ہمارا جو ماننا تھا کہ لڈاک کے لوگوں کی اجادی کے بعد سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں کشمیری حکمرانوں سے نجات دلائیے ہمیں انڈیپینڈنٹ پہچان دیجئے ہمیں یوٹی دیجئے ہم نے پانچ کرس دوزار انیس کو آپ کو یوٹی دی وہ لڈاک کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا توفہ تھا البتہ پانچ برشوں میں لڈاک کے اندر ایک سموچہ نامگیال جی بول سکتے ہیں آپ جی آج سینٹرل یونیورسٹی لڈاک میں ہے آج انڈیرنگ کالنج نہیں آپ نے آپ نے یوٹی دیا دیکھیں ایراندہ واجی میں مانتا ہوں اسی بات کو میں مانتا ہوں اس چیز کو آپ نے یوٹی دیا پر جو عدورہ یوٹی دیا عدورہ جو یوٹی دیا آپ نے دلی سے دلی سے جو یوٹی کا جو بس آپ نے بیچا لڈاک میں مر بس کے اندر انجن نہیں ہے آپ کا یہ جو عدورہ یوٹی دیا آپ کو یوٹی وید ریمات اپنے پاس رکھا جمہو کشمیر کا بھی آپ نے عدورہ یوٹی دیا آپ نے لڈاک کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مزفرزہ بول سکتے ہیں آپ بھی مزفرزہ بول سکتے ہیں آپ اس پہ ہم نے ہم نے سرکار کو شکریہ آپ نے یہ عدورہ یوٹی دیا ہم نے یوٹی چندک جمہو کشمیر کو جو یوٹی دیا اسٹاوی ریمات کنٹرول دلی میں رکھا دلی میں رکھا ہمارے پاس رندہوہ جی جواب دی رہے ہیں مزفرزہ بھی کل سوال کر رہے ہیں مزفرزہ بھی سوال آپ کر لیجئے رندہوہ جی سے رندہوہ جی میں آپ سے ایک ہی سوال پوچھوں گا میں مانتا ہوں پچھلے ستر سال سے آپ کا ایجنڈا تھا کہ تین سو ستر کو ہم نے ہٹانا ہے کیا ریاست کو ہٹانا بھی آپ کے ایجنڈے میں تھا اور اس سے جو مجھے بتاؤ کس جمہو کو فائدہ ہوا کشمیر کو ہوا پنچھ کو ہوا ڈوڑا کو ہوا کس ایریا کو فائدہ ہوا کیا آپ لوگوں کو سوائے اس کے کہ بی جے پی والوں نے لینڈ گریبی بھی کی سینٹ مافیا بھی چلایا رشوت خوری بھی کی اس کو چھوڑ کر مجھے یہ بتائیں کہ جمہو کشمیر میں کس آدمی کو سٹیٹ یوٹی بنا کر آپ نے فائدہ پہنچایا اور یہ جبکہ آپ خود مانتے ہیں کہ ریاست ہٹانا نقصان دے ہے ہم نے تاریخ میں صرف یوٹیز کو ریاست بنتے دیکھا کسی ریاست کو یوٹی بنتے ہوئے نہیں دیکھا زمین آزمان کا انتر ہے کی نہیں ہے بہت دکھی ہیں جمہو کشمیر سے تو باج پاسے مکتی ہوگئی کیا یہ پریورتہ نہیں ہے یہ دین نہیں ہے مکتی کی یہ یوٹی سے ہے یہ یوٹی بننے سے ہو گیا آپ اس کو یوٹی بنانے میں خوش ہے شوک ہوتا ہے یہ مرندر موٹی کی رنبابا جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تسلیم کیا کہ یوٹی جو ہے وہ ٹھیک بنی ہے اور یوٹی ہی رہے گی آپ نے یہ تسلیم کیا کہ سٹیٹ کو توڑ کے جمہو کشمیر کو یوٹی بنائے گا اچھا کیا چلیے پر آپ نے تسلیم کیا چلیے پچی میں سوہل کازمی جی سوہل کازمی جی آپ کے پاس آ رہا ہوں سوہل کازمی جی دیکھیں دیکھیں اس میں تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بی جے پی کہہ رہی کہ اس کے سیاسی حکمت عملی ہے لیکن اپوزیشن یہی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی بی جے پی کو ڈر ستا رہا ہے بی جے پی کو ڈر ستا رہا ہے اس وجہ سے بی جے پی یہاں پر اپنے امیدوار نہیں لے کر آئیے میں سوہل کازمی جی کچھ اور سمجھنا چاہ رہا ہوں میں سوہل کازمی جی کیونکہ لوگ سوہل چناؤں کے بعد پھر اسمیلی کے چناؤں جمہو کشمیر میں ہوں گے بی جے پی نے اتنے سالوں میں بہت مشکل سے ایک طرح سے اسپیس اپنی ایک جگہ کشمیر میں بنائی ہے تو کیا جو اس بار لوگ سوہل چناؤں میں امیدوار بی جے پی اسی وجہ سے نہیں اتار رہی ہے کہ اسمیلی کے چناؤں سے پہلے اس کی طاقت سیاسی طاقت کتنی ہے وہ ایک طرح سے ظاہر نہ ہونے پائے یا جن لوگوں کا سپورٹ ہم لوگ سوہل میں کرے گی ان سے سپورٹ وہ اسمیلی میں بھی چاہے گی کیا یہ بھی ہے کہ حکمت عملی ہو سکتی ہے بی جے پی کی دیکھیں سر ایک بات تو بڑی واضح ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ان کو ماننا پڑے گا ہر پولیکٹیکل پارٹی کو اور پی جے پی اس سے الگ دیکھیں ہیں بارٹی جنتہ پارٹی کو یہ چیز ماننی ہوگی کہ کشمیر میں کشمیری جمہوں میں ڈوگرے اور لڈاک میں لڈاکھی ہی آپ جو ہیں وہاں جو نمائندگی ہے وہ کر سکتے ہیں اور ریجنل پارٹیز کا اپنا ایک رول رہتا ہے اور وہ رہے گا تا قیامت وہی اسنس جمہوں کشمیر کی ہے یہ نہیں میں کہوں گا کہ ان کے پاس چہرے نہیں ہیں میں ان کے پاس چہرے ہیں پچھلے دس سال سے پانچ سال سے وہ منسٹر یہ کہنا ہوں کہ ابھی لوگ سبب ہے جس طرح سے بی جے پی نے اشارہ دیا کہ کشمیر کے سیٹوں پر کچھ پارٹیوں کا سپورٹ بی جے پی کر سکتی ہے ان کے ابھی اس پر بھی غور فکر چل رہی ہے تو کیا آنے والے اسیمبلی چناؤں میں جن پارٹیوں کا یہ سپورٹ لوگ سبب میں کریں گے اسیمبلی میں ان کا بھی سپورٹ یہ چاہیں گے دیکھیں پہلے تو وہ ان پارٹی ان پارٹیز کا اپنا وجود کیا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے جن پارٹیز کو سپورٹ کریں گے پہلے ان پارٹیز کا اپنی ایڈنٹیٹی اپنا وجود کیا ہے لوگوں میں وہ میٹر کنکا ہے اور وہ ہی آگے آپ کو دکھے گا ابو جی ماف کیجے گا راندو جی خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہونی چاہیے کہاں دیا آپ لوگوں نے لدا کے لوگوں کے ہاتھ میں پاور نہیں چلیے اب دیکھیں لوگوں کے ہاتھ میں پاور کے لیے ایک اور موقع ہے جمہوریت کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ چناؤ آئے ہیں اب لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے لوگوں کے ہاتھ میں اب پاور ہے اب جس نے کس نے لوگوں کا دل جیتا یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا اور لوگ سبب چناؤں میں کون جیت کر آتا ہے کس کے دعوے میں کتنا دم ہے یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا بہت بہت شکریہ دیکھیں میرے پاس اب سمیں نہیں بچا ہے بہت بہت شکریہ مہرے ساتھ جننے کے لیے سیرنگ نامگیال جی وکرم سکرندہوہ جی مزفر اقبال خانگی اور سوہل کازمی جی بہت اچھی بات چیت ہو رہی تھی لیکن وقت کی کمی ہے سبھی کا بہت بہت شکریہ جننے کے لیے تو جیکل ایس پرائم ٹائم میں آج فیلال اتنا ہی نمشکار